اسلام علیکم دنیا ویلاغ کے ساتھ میں ہوں انجم فاروق عمران خان تمام سیاسی جماعتوں اور اداروں کے ساتھ پاچیت کرنے کے لیے بلاخر تیار ہو گئے ہیں پی ٹی آئی چیئرمین کے خلاف مذہب کارڈ کیوں کھیلا جا رہا ہے اور پرویز علائے کو مزید کتنے دن جیل میں رہنا پڑے گا آج بہت اہم خبر آئی پی ٹی آئی کے وقلہ نے اٹک جیل کے اندر عمران خان صاحب سے ملاقات کی اور اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو انہوں نے ایک پیغام دیا انہوں نے بتایا کہ عمران خان تمام اداروں کے ساتھ اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور یہ باتچیت وہ الیکشن کے اوپر کرنا چاہتے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نون لیگ جے یو آئی فے ایم کیو ایم کاف لیگ اور باقی جتنے ادارے ہیں سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ وہ باتچیت کرنے کے لیے تیار ہیں مگر کیونکہ وہ پہلے اس سے پہلے وہ اس طرح سے تیار نہیں تھے وہ کہتے تھے کہ وہ پولیٹیکل جماعتوں سے بات نہیں کریں گے ان کے لوگ جا کے اگر کوئی مذاکرات کر سکتے ہیں تو کریں ان کے لوگ جاتے بھی تھے شام عمود قریشی اور پرویر سٹک کی سربرائی میں متدد بار انہوں نے باتچیت کی مگر وہ خود نہیں کرتے تھے باتچیت اس دفعہ اگر وہ خود باتچیت کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں تو دیر آئے درست آئے بہت دیر کی میر باہ آتے آتے چلے آئے تو سہی اگر وہ آگئے ہیں تو ان سے باتچیت ضرور کی جائے انہوں نے مزید کیا کیا وہ بھی بات کرتے ہیں انہوں نے وکلا نے بتایا کہ وہ مکمل طور پر تندرست ہیں سیت مند ہیں روزانہ ایک گھنٹے ایکسرسائز کرتے ہیں اور اب وہاں کے حالات جیل کے حالات بھی بہت بہتر ہو گئے ہیں ان کو تمام فسیلٹیز دی گئی ہیں ان کا واش روم ان کا روم اور باقی فسیلٹیز اسی ان کے پاس نہیں ہے مگر ٹی وی اور باقی چیزیں ان کی بہت اچھی ہیں باقی ان کو کھانا ہے وہ بھی ایک بہتر دیا جا رہا ہے جو مانگتے ہیں وہ دیا جا رہا ہے انہوں نے پیغام بچایا کہ ملک میں جب تک سیاسی استحقام نہیں آئے گا تب تک ملک ترقی نہیں کرے گا ملک میں عدالتوں کا احترام نہیں ہے کوئی ڈیل نہیں کی اس کی تردیر کرتا ہوں اپنے راستے سے نہیں ہٹوں گا جن کے احساسے باہر ہیں ڈالور بڑھنے سے صرف انہی کو فائدہ ہوا بجلی گیس مہنگی پی ڈی ایم کی حکومت نے کی ہے میری سیاسی جدوجائد اور قربانی اس قوم کے لیے ہے میں سب سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں بات چیت صرف اور صرف الیکشن پر ہوگی الیکشن اس ملک کے اندر بہت ضروری ہے جتنے الیکشن دور ہوتے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر ادم استحقام بڑھتا جا رہا ہے افرہ تفری بڑھتی جا رہی ہے لوگوں کے اندر خوف کی فضاء ہے جو سیاسی ماحول ہے وہ بالکل اچھا نہیں ہے ملک کی معاشی حالات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں مہنگائی اتقادر ہو چکی ہے کہ اب عام ادمی کا جینا مشکل ہو گیا ہے بجلی کے بلوں نے رہی سے ایک قصر توڑ دیا مگر اب کیا کریں حکمران ہیں کہ ماننے کا نام نہیں لے رہے ہیں صدر صاحب کے پاس اختیار ہے آئین کے شک 48 کی سب کلاس فائد کے تحت مگر وہ ڈیٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ دیکھ رہے ہیں مختلف ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں صدر صاحب کے بارے میں ایک بلکلات ہیں کہ وہ ڈیٹ دینے لگے تھے مگر انہیں پھر روک دیا گیا وہ رک بھی گئے صدر صاحب الیکشن کی ڈیٹ کیوں نہیں دے رہے انہیں اس بارے میں لب کشائی ضرور کرنی چاہیے وہ ٹویٹ کر سکتے ہیں قوم کو بتا سکتے ہیں وہ کوئی انٹرویو کے اندر بات کر سکتے ہیں انہیں ضرور بتانا چاہیے کہ وہ کس مسلحت کے طاعت الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے رہے ہیں ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے اگر ہمیں اس ملک کی محشت عزیز ہے مہنگائی جو اس قدر بڑھ گئی ہے اگر ہم نے اس کو نیچے لے کے آنا ہے روپے کی بے قدری روکنی ہے ذرہ مبادلہ کے ذخائر بہت کم نیچے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے روپے مزید داؤن ہو رہا ہے تو ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے اگر ہم نے بے روزگاری کا راستہ روکنا ہے سنتوں کی تباہی ہے ذرات کے جو شعبے کے اندر بربادی آ چکی ہے ان چیزوں کو دیکھنا ہے ایکسپورٹس ہماری کم ہو رہی ہیں ترسیلات زر کم ہو رہی ہیں ہمیں اگر اپنی معشت کو دیکھنا ہے اگر ہم نے اس ملک کے عام آدمی کا بھلا کرنا ہے تو ہمیں الیکشن کے طرف جانا ہے الیکشن کے اندر جتنی تاخیر ہوگی یہ اس ملک کی عوام کے لیے نقصان دے ہے باقی جو خان صاحب نے بات کی کہ اس ملک کے اندر عدالتوں کا احترام نہیں ہے بالکل یہ بات صحیح ہے جب الیکشن کی پنجاب کے اندر الیکشن کی کی ڈیٹ دی گئی تو اس کو نہیں مانا گیا پی ڈی ایم کی حکومت نے نہیں مانا تھا مگر اب عمران خان صاحب کے جو شہباز گل صاحب ہیں جو ان کے سٹاف افسر بھی تھے کسی زمانے میں وہ ان کے محامنے خصوصی بھی تھے ترجمان بھی تھے اجکل امریکہ میں بیٹھ کے بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے جی بندیال صاحب کی کوٹ سے اور ان کے مہتیت عدالتوں سے ہم مایوس ہیں اور اب انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کے اندر ہم وقلہ ہائر کر رہے ہیں اور وہاں پہ ان کا مقدمہ لے کے جائیں گے آپ بھائی وہاں پہ مقدمہ لے کے جائیں گے تو کیا پاکستان کی جگ انسائی نہیں ہوگی شہباز گل صاحب کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی عدالتوں کے اندر کیس ہیں اور عدالتوں سے عمران خان صاحب کو ہمیشہ انصاف ملا ہے اگر ان کو تین سال کے قید ہوئی تھی لوئر کوٹ سے تو پھر کیا ہوا اسلامباد ہائی کوٹ نے اس کو محتل کر دیا ہے اور باقی مقدموں میں بھی ان کو بہت دفعہ ریلیف ملا ہے ان کو درجنوں کیسز کے اندر اے روزانہ کی بنیادوں کے اوپر ان کو زمانتے ہوئی ہیں اور ایندہ بھی ان کو ریلیف ملے گا اور جس طرح سے جب وہ نو مئی کو گرفتار ہوئے تھا اور اس کے بعد گیرہ مئی کو اس ملک کے چیر جسٹس نے ان کو چھوڑا تھا وہ بھی وہ چیز نہیں ہے وہ بندیال صاحب کی جو کوٹ نہیں تھی اس کے اوپر اگر تنقید اس طرح سے بنتی نہیں ہے باقی اطاعت آرد صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو عالمی عدالت کے اندر لے جانے کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ جو انہوں نے وکیل آئر کیا ہے یہ وہی وکیل ہے جو سلمان رشتی کا بھی وکیل تھا یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اس کے بعد ہماری اطلاعات ہیں کہ اس کی فرم کے ساتھ بات چیت کی گئی اور اس وکیل کو ہائر کیا گیا مگر جب یہ چیزیں میڈیا کیوئی زینت بنی مریم نواز صاحب نے بھی بڑی تنقید کی اور لوگوں نے بھی تنقید کی تو پی ٹی آئی اس سے بیک آؤٹ کر گئے پی ٹی آئی کے مہاں کے لندن کے جو ایک عودے دار ہے انہوں نے پچیس ہزار پاؤنڈ جو ہے اس فرم کو دیئے تھے اور اس سے بات چیت شروع ہو گئی تھی اور وہ مقدمہ لڑنے جا رہے تھے مگر اب پی ٹی آئی اس کے اوپر بیک آؤٹ کر گئے اس لئے اگر پی ٹی آئی نے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو یہ ایک مذہب کارڈ نہیں کھیلنا چاہیے عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ یہ اگر فرم ہائر کی گئی ہے ان کی اجازت سے کی گئی ہو اس لئے ہمیں گمان اچھا رکھنا چاہیے اور ہمیں مذہب کارڈ نہیں کھیلنا چاہیے اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے صرف اور صرف جو ہے ایک معاشرے کے اندر ایک تنگ نظری پھیلتی ہے اس سے معاشرے کے اندر جو ہے اس طرح پھیلتا ہے بیچینی پھیلتی ہے اس لئے ہمیں اس مذہب کارڈ کو نہیں کھیلنا چاہیے پرویز علیہ صاحب جیل کے اندر ہیں ایک جگہ سے رہا ہوتے ہیں زمانت ملتی ہے دوسری پولیس ان کو دوسرے کیس کے اندر پکڑ لیتی ہے پہلے ان کو گرفتار کیا گیا زمانت مل گئی مگر پھر ان کو ایم پیو کے تحت پکڑ لیا گیا دو دفعہ ان کو انٹی کرپشن کے کیسز کے اندر پکڑا گیا پھر نیب نے پکڑ لیا کل جو ہے لاہور ہائی کورٹ نے ان کو زمانت دی انہیں کہا کہ انہیں کسی بھی مقدمی کے اندر گرفتار نہیں کیا جائے گا مگر اسلامباد پولیس پرویز علیہ صاحب کو گرفتار کر کے لے گی اور وہ اڈیالا جیل کے اندر ہیں میرے صاحب سے یہ نائن صافی ہے یہ عدالتوں کا بلکل احترام نہیں ہے ہمیں عدالتوں کا احترام کرنا چاہیے اگر عدالت نے کہا تھا کہ ان کو کسی مقدمے کے اندر گرفتار نہیں کرنا تو ان کو گھر تو جانے دیتے ہیں ان کو ایک دو دن سکھ کا سانس تو لینے دیں وہ اس ملک کے اندر ڈپٹی پرائم منسٹر رہے ہیں وہ دو دفعہ پنجاب کے چیف منسٹر رہے ہیں وہ سپیکر پنجاب اسمبلی دو دفعہ رہے ہیں ان کے گھرانے کی جو ہے بہت دیرینہ مراسم ہے اداروں کے ساتھ ان کے گھرانے نے بہت زیادہ اداروں کی بات مانی ہے تو دیکھنا چاہیے تھا پولیس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا اس طرح پولیس ریاکٹ کرتی ہے تو اس طرح عام آدمی کے اندر مایوسی پھیلتی ہے جو لاہور ہائی کوٹ ہے پنجاب کی سب سے بڑی عدالت ہے تو پھر عام آدمی کی نظر میں اس کا احترام کیسے ہوگا جب اتنی ہمارے سرکاری ادارے ہماری پولیس ہماری نیب ہماری ایف آئی اے اگر عدالتوں کا احترام نہیں کرے گی تو عام آدمی کے اندر جو ہے اس کا کیسے احترام بڑھے گا پاکستان بار کانسل نے بھی اکلامیاں جاری کیا ہے اس کے اوپر انہوں نے مزمت کی ہے پرویزلائی کے ساتھ پولیس کا ناروہ سلوک قابل مزمت اور واقعے کے بعد قانون کی حکمرانی پر سوال اٹھ رہے ہیں پرویزلائی کو گرفتار کر کے لاہور ہائی کوٹ کے حکم کی خلاف عرضی کی گئی کیونکہ عدالت نے کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا واضح حکم دیا تھا اب پرویزلائی صاحب اسلامباد ہائی کوٹ کے اندر انہوں نے پیٹیشن دائر کر دی ہے زمانت کے لیے دیکھئے ان کی پیٹیشن کب لگتی ہے اور کب ان کو زمانت ملتی ہے مگر بات عداسی ہے اگر عدالت انہیں کہہ رہی ہے کہ انہیں زمانت دے دو اگر عدالت کہہ رہی ہے انہیں گھر جانے دو اگر عدالت کہہ رہی ہے کہ انہیں کسی اور مقدمے میں گرفتار نہ کریں بھلے وہ مقدمہ کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو تو آپ کو عدالت کا احترام کرنا چاہیے تھا جن ملکوں کے اندر عدالت کا احترام نہیں ہوتا جہاں پہ انصاف نہیں ہو رہا ہوتا وہ معاشرے جو ہیں وہ ان کی کوئی اچھی مثالیں نہیں دی جاتی ہیں یہ ایک بڑی خلط روایت پڑ چکی ہے پہلے الیکشن کے معاملے پہ عدالت کی بات نہیں مانے گی اور اب پرویز الہی صاحب کے معاملے کے اوپر بھی عدالت کی بات نہیں مانی جائے اور دیگر علی محمد خان صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا ان کو ایک مقدمے میں پکڑا جاتا تھا پھر دوسرے میں علی محمد خان صاحب نے تو نو مئی کے واقعات کی مضمت کی تھی وہ بہت سخت بولے تھے انہوں نے اور اس کا ساتھ نہیں دیا تھا مگر ان کے ساتھ بھی اس طرح کا سلوک رکھا گیا پرویز الہی صاحب نے بھی کوئی نو مئی کی حمایت نہیں کی انہوں نے اس کی مقالفت کی تھی تو میرے حساب سے انہیں نہیں اس طرح سے کرنا چاہیے پولیز کو اگر عدالت نے کہا تھا تو انہیں زمانت پر گھر جانے دیا جانا چاہیے تھا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ